ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں رجب کی دو تاریخ کا ایک بہترین عمل آپ کو بتاؤں گا جس کی برکت سے آپ کی زندگی سے پریشانیاں نکل جائیں گی اللہ آپ کے جسم میں بیماریاں ختم کر کے آپ کو راحت سکون عطا فرمائے گا زندگی بھی سکون والی صحت اور آفیت والی بن جائے گی اور یہ عمل مختصر ہے آپ بس چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں چونکہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ اللہ نے کوئی اس کی حد نہیں رکھی اب آپ اس کو ہر وقت پڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں کھڑے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں اور آپ جس انداز میں بھی ہوں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اللہ کو ہر لمحے یاد رکھنا ہے اس لیے کہ اللہ کو بھولنا نہیں ہے کسی لمحے اور بھولنا ہے ہی نہیں بلکہ ہمارے ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی تو ایک نون مسلم ان سے پوچھنے لگا کہ یہ تسبیح جو ہے یہ کیا ہے کہ یہ تذکیر ہے یادہانی کا ذریعہ ہے کہ آپ تسبیح کو ہاتھ میں کیوں رکھتے ہیں کہ یہ یادہانی ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالی یاد رہے ہم اس لیے تسبیحات میں رکھتے ہیں کہ گنتی کر کے نہیں ہمیں گنتی کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اللہ ہمیں لا محدود دیتا ہے بغیر گنے تو ہم بھی تو بغیر گنے ہی اللہ کو یاد کریں تو پھر تسبیح کیوں ہاتھ میں رکھتے ہیں کہ تسبیح اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ بھولے نہ کیونکہ ہمیں بھول جاتا ہے اور پھر یاد کرنے کے لیے تسبیحات میں ہوتی ہے تو نظر پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پھر ایک دام اللہ یاد آ جاتا ہے تو ہم چونکہ یہ چودھویں صدی کے لوگ ہیں گناہگار لوگ ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں تو اس لئے ہم تسبیحات میں رکھتے ہیں تو اب اونٹ کے اڈی کے تسبیح ہم اکثر دیتے ہیں دم کر کے کہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا آپ پہ اور گھر میں رہے گی تو جادو ٹوٹ جائے گا تو اب وہ لوگ کہتے ہیں جی تو تسبیح حالی ہاتھ میں کیوں رکھیں تو یہ وجہ ہے کہ تسبیح ہاتھ میں رکھنا کوئی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے سنت نہیں ہے مستحب نہیں ہے مسنون نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم اس لئے ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کو جواب دیا کاف غیر مسلم کو ہمارے بزرگ نے کہ ہم ہاتھ میں اس لئے رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی یاد کراتی ہے اور وہ بزرگ تھے مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور وہ میرے ہاں الحمدللہ دو تین جمعے بھی پڑھائے بڑی محبت فرماتے تھے بلکہ مجھے کئی بار کہتے تھے کہ آپ تشریف لانا مجھے آپ سے کام ہے صبح آنا ناشتہ ساتھ کریں گے پھر مجھے گھر بلاتے میری ہی گاڑی میں بیٹھ کر الحمدللہ اپنے کسی عقیدت مند کے گھر جاتے وہ ان سے عقیدت مند کہتا کہ حضرت میرا کہتا کہ ہمیں ان کے پاس جاتے ہیں رش ہوتی ہے ملاقات بہت مختصر وقت کی ٹائم ملتا ہے تو ہمارے گھر میں مسائل ہیں تو حضرت بڑی محبت سے فرماتے کہ میرا بیٹا ہے میں اس کو لے کر آ جاؤں گا تو مجھے کال کرتے میں حضرت کہتا حضرت میں حاضر مجھے نہیں بتاتے کہ کہیں جانا ہے بلکہ کہتے ناشتہ میرے پاس کرنا ہے بارہاں ایسے ہوا اور میں حضرت کی خدمت میں جاتا ان کا گھر تھا یہاں تو حضرت کہتے پھر ہم وہاں جاتے تو گھر میں ناشتہ بھی ہو جاتا اور اس گھر کا علاج بھی تو یہ میں کبھی کسی گھر نہیں جاتا لیکن حضرت کی برکت تھی ان کا حکم ہوتا بڑے تھے ہم مان لیتے تھے تو اب وہ کہیں لگے اس کو کہ بھئی یہ جو آپ کو تسبیح ہاتھ میں پکڑتے ہیں ہم تو اس لیے پکڑتے ہیں کہ اللہ بھولے نہ اللہ یاد رہے تو اس بندے نے نون مسلم میں ان سے پوچھا مجھے حضرت خود بتا رہے تھے کہ کیا آپ کے نبی بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑتے تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمارے نبی کو ضرورت ہی نہیں تھی اس لیے کہ ان کو اللہ بھولا ہی کبھی نہیں ان کو کبھی اللہ سے دوری ہوئی نہیں تو اس لیے یاد رکھے تسبیح ہمارے نبی نے ہاتھ میں نہیں پکڑی لیکن ہم اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد رہے اب یہ جو آپ کو رضیفہ بتا رہا ہوں آپ نے صرف یہ پڑھنا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا اذکر اللہ ذکرا کثیرا آپ بس یہ جملہ پڑھتے رہیں چلتے پھرتے پورا دن پڑھتے رہیں دو رجب کو اور اس کی گنتی نہ کریں آپ انشاءاللہ والعزیز آپ کے ہر پریشانی بیماری ختم ہو جائے گی زندگی میں سکون آ جائے گا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين